میڈیا والوں نے مجھ سے دلی میں پوچھا تین مہینے پہلے 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 نو مہینے میں تو عورت سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے موڈی نے بھی نو مہینے میں کچھ کرتی کی کچھ پیدا کیا میں نے کہا ہاں بولے کیا میں نے کہا کیجری وال نو مہینے میں کیجری وال پیدا کردے جوسی کی نال میں تم مل گیا ہم کر دے لگ پہلی بار میڈیا آج کل کی صحیح نہیں جاتی ایک بار عورتوں پر لیڈیز میں نے پتیر کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اسلام میں اتنا پردہ یہ میڈیا والے دوسرے کے پیپر میں جانتے ہیں کہلے بھی مولانا جرگیز کا طالبانی بیان یعنی طالبان والے کہتے ہیں عورتیں پردہ کریں مرکاں اوڑے یہ کریں وہ کریں جرگیز کا طالبانی بیان دوسرے جل سے پھر آگئے وہ دوسرے جل سے پھر آئے تو میں نے ایسی تصریف کی میں نے کہا میڈیا والو میں نے عورتوں کے پردے کے بارے میں کل بولا تھا تم نے لکھا طالبانی بیان یعنی تم نے کہا کہ طالبانی ایسا کرتے عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے سنو تم اپنی ماں اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو چنگی پہنا کے گھماؤ میرے بات کا جائے گا آپ نے آپ جا کے میں نے کہا میری ماں بہن بیٹی تک کیوں لائے ہو میں نے کہا بس ماں بہن بیٹی تک گئے لگا برا تمہاری بہن کی بات کی لگا برا اور سارے مسلمان عورتوں کی عزت و آبوں کی جب میں بات کرتا ہوں فردہ کرو تو تم کہتے ہو یہ ظلم ہو رہا ہوتی اسلام کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اسی طریقے سے تم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھنا پسند کرو یہ کیا کہ میری بیٹی کے چہرے پر تو کوئی نظر نہ ڈالے میری بیٹی کے ننگے جسم پر تو کوئی نظر نہ ڈالے لیکن تم دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر جس کی نظریں ڈالنا چاہو ڈالو یہ کہاں کی شرافت ہے میڈیا والو جس کو مولوگی جلجیز کے جملے پسند نہیں ہے تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ننگا کھماؤ میری بلا پر جاؤ جو کرنا ہوتا ہے میرے باپ کا کیا جا رہا ہے تمہاری ماں بہن بیٹیوں کو لوگ سیدھے مارے گئے میرے باپ کا کیا جا رہا ہے کھاؤ عورتوں کی آزادی ہے میرے باپ کا کیا جا رہا ہے لے جاؤ دو لکیاں جا رہی ہیں آپ ہی فیصدہ کرو دونوں سگی بہنیں ہیں ایک جینس پہنے ہوئے ہیں چپکی ہوئی ٹیشنٹ پہنے ہوئے ہیں اس کا رشن کو فراز دکھائی دے رہا ہے پیپ کھلا ہے پیپ کھلی ہوئی ہے بال پھدر ہے لکشٹک لگی ہوئی ہے امچی رنی کی چپل پھن کے ٹک 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 جا رہی ہے ادھر اس کی چپل بول لیں ٹک 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 ادھر نوجوانوں کے دل بول لیں ایک انہ کی یہ ہے جو جا رہی بازار میں اور دوسری بہن روسی کی نقاب ہے ہاتھوں میں داستانے ہیں پیروں میں موزے ہیں چہرہ چھپا ہوا ہے اس کی شکل نہیں ٹک رہی ہے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے چورہ اپر کچھ عباش سچورے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر کے بتائیے دونوں سگی بہنوں میں سے کس بہن کو چھو رہے گی اور کس بہن کو سیٹیاں ماریں گے اور کس بہن کو پھکتیاں کسیں گے میڈیا والے تم نے اپنی ماں کا دل کیا تم فیصلہ کرو بتاؤں کس کو چھو رہے گی بھرکے والی کو ہاتھوں میں جو داستانے پہنے اس کو جس کا چہرہ چھپا ہے اس کو یا جو ٹک 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 کر کے یار ہی ہے اس کو یا جو جینز پہنے ہوئی ہے اس کو اسلام یہی تو کہتا ہے تم اپنے اوپر چادریں ڈال لو تاکہ تم پہچان لی جاؤ کی شریف لڑکیاں ہیں پھر تمہیں تقلیق نہ پہنچائی جائے اسلام چھڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے عورتوں کو پرتے کا حکم دیتا ہے تو تم اس کو تالیبانی بیان جاتے ہو انسان تو لوگ آئے اے اللہ کے رسول یہ زمین میری دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری آپ نے کہا اچھا فیصلہ میں کروں ہا جی ہاں دوسرے ہم دونوں مان لیں گے جس کو آپ دے دیں گے اس کی زمین ہو جائے گی مان لیں گے آپ نے دونوں کی گفتو گو سنیں آپ نے دونوں کی گفتو گو سنیں ایک زیادہ بولا چلا جارہا چر 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 کرتے چلا جارہا ہے اس کی بات اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ رہی ہے ایک کم بولنے والا ہے وہ بیچارہ اپنی بات زیادہ اچھی طریقے سے نہیں سنا پا رہا ہوتا ہے ملائن سنگھ کے بازور دیتے ہیں تو میرا اکتر پردیس کے تی ترقی کر رہا ہے اور نریدرموڈی میں پہلے چائے دیجتا تھا ایک لقاظ ہے 1947 کے بعد سے لے کر اب تک اب تک 2014-15 تک جتنے بھی پردھانے منتریز بھارت کو ملے ہیں ان میں سب سے جھوٹا سب سے بڑا مکار اگر کوئی پردھانے منتری آیا ہے تو یہی نریدرموڈی ہے یہ جب پیدا ہوا ہوگا اپنی اممہ کے پیٹ سے تفلی جھوٹ بول کے پیدا ہوا ہوگا کہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اتنا جھوٹا پر نانے منتریز ہم نے نہیں دیکھا تو کچھ لوگ ہوتے چرد زبان ہوتے تو اللہ کے رسول نے دول ہوگی تو کچھ سنی چرد زبان ہے ایک کم بولنے والا ہے تو آپ نے فیصلہ کر دیا تم اپنی بات اچھی طریقے سے سنا رہے ہو تم اپنی بات صحیح سے نہیں کہہ پا رہے ہو اس لیے تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ زمین کٹو گڑا میں نے تمہیں دے دیا جاؤ یہ زمین تمہاری ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ زمین اس کی ہو ہائے نبی اکرم کا فیصلہ دیکھو فیصلہ سنانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہو اور یہ آدمی بچارہ کم بولنے والا ہو اور اپنی بات اچھی طریقے سے اپنی بلیل مجھے سمجھا نہیں پا رہا ہو ہوتا ہے بہت سے سچے لوگ جو کم زمان ہوتے وہ اپنی بات اپنے معافی زمین کی ادائی کی نہیں کر پاتے اور چب زمان لوگ اپنے جھوٹ کو بھی سچا ثابت کر دیتے ہیں سچا ثابت جیسے پولیس دھوڑ رہی ہے ایک مولانا کو انہی کو اور انہی سے پوچھ رہی ہے تم نے فلا کو دیکھا وہ دو قدم ہٹ گیا تھا کہ فلا کو دیکھا کاغیت کو دو قدم ہٹ گیا ہوئی مولانا پولیس پوچھ رہی ہے اس نے کہا کیا کہ اس کو دیکھا ابھی تو یہی تھے حالانکہ یہ جھوٹ ہے آپ چاہے گا اس کو سچ سمجھے جب یہ رہا دیں نہیں ہے کیونکہ پولیس اس کو پوچھ رہی ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے پوچھ رہی ہے اور وہ قولا سدیدہ ایمانو والے واللہ سے درو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو صحیح بات کرو من موافق بات کرو یہ من موافق بات نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا ابھی تو یہی تھے یعنی دو قدم ہٹ گیا ابھی تو یہی تھے پولیس پوچھ رہے ہیں اچھا یہی کہیں گیا ہوگا کچھ کچھ ہوگا تو یہ چرب زبان لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ یہ زمین یہ زبان کم چلاتا ہے کم بولتا رہو سکتا ہے یہ زمین اس کی ہو لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے نہ سمجھا پا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ زمین کے مالک تم نہیں ہو لیکن تم نے اچھی طریقے سے اپنی بات ہم تل سنا دی ہو یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں جاؤ یہ زمین تمہاری ہے لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا ہے اور یہ زمین کے مالک تم نہیں ہو حقیقت میں زمین کا مالک یہ ہے حقیقت میں یہ ہو اور یہ تمہارا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ زمین کس کی ہے اگر میں نے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی کر دیئے تو یاد رکھنا میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں فَإِنَّمَ آِيَ قِتَةٌ مِّنَ النَّار فَلْيَا خُزَوْ فَلْيَتْ رُكَا میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں چاہو تو لے لو چاہو تو اس کو چھوڑ دو جب آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو جہنم کا ٹکڑا اس آدمی نے فورت کہا دیا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے میرے بھائی کے اسی کو دے دو اس کی ہے اس کو دے دو میں جہنم کے ٹکڑے میں نہیں رہنا چاہتا میری نہیں اس کو دے دو اب وہ جو کم بولتا تھا اس نے ابھی کھڑے ہو کر احلان کر دیا یہ جھوٹ بولنا ہے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اسی کی ہے اسی کو دونوں دارے کر رہے ہیں جب دونوں منع کرنے لگے یعنی وہ یہ سوچنے لگے پتہ نہیں کہیں حیثانوں کے سچ مجز کی ہو اور ہم جاننا میں لیں گے حیثانوں کی زمین پر قبضہ کرنے کی سوچنا میرے پیارے بھائیوں تصفر کیجئے کہ اپنے آپ کو آپ نے کیسا پیش کیا ہو سکتا کہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے انسان ہونے کے ناتے سے ہو سکتا کہ میں کسی غلط آدمی کو زمین دے دوں لیکن اگر میں نے غلط آدمی کو زمین دے دی تو میرا فیصلہ بھی آخری فیصلہ نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ زمین اس کی نہیں جس کو میں نے دے دی اب وہ جہنم کے ٹکڑے میں رہے گا جائز کی پیزہ ہوا اس کے بعد یہ زمین میری نہیں اس کو لے دو اس نے بھی منع کر دیا یہ زمین میری نہیں اس کو دے دو حافظ احمد ابن حجر علیہ السلام علیہ نے بخاری کی شرعہ قدرباری میں لکھتا وہ دو زمین کو اللہ کے نبی کے حوالے کر گئے اور اللہ کے نبی نے اس زمین کے ٹکڑے کو بیچ کر گئی دین کے کام میں وہ پیزے کو لگا دیا وہ اس رقم کو لگا دیا اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ زمین کا اصلی مالک کون تھا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زمین کے دون ہوئے لہنے سے منا کر اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کش کیا کرتے تھے اس طریقے سے یہ تلسل رسالت کا صحیحہ اگر حقا کیا ہے تو جناب اسلام نے صحیح مقام بتایا ہے یہ میرے نبی ہے اللہ نہیں ہے میرے رسول ہیں ہم نے ان کو چھل لیا ہے یہ میرا پیغام لے کر تمہارے پاس جاتے ہیں وردہ ہندو خرم کے انگر اس وردو کا منشتوں میں پرلکھ ہونے کو اوتار کہا جاتا ہے اوتار کا ملک اس وردو کا منشتوں میں پرلکھ ہونا یعنی اللہ ہی منشے کا روپ دھارن کر کے پردھبی پر اوتار لیتا ہے جو غلط ہے یعنی ایک اللہ ہے جو آسمان پر وہ منشے کا روپ دھارن کر کے پرتبی پر اوطار لیتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو کبھی محمد بن کے آ جاتا ہے کبھی کرش نے کبھی رام بن کے آیا ہے اس لیے وہ عیشور ہی تھا لیکن رام اور کرش کی شکل میں آیا یہ ہندو ظرم کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہندووں سے ہمارے مسلمانوں میں سرائت کر گیا وہی جو مصطفی آرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پناہ مصطفی ہو کر ہمارے بہت سے مسلمان بھی اللہ ہی کو محمد تصور کرنے لگے کہ جو آرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں محمد بن کے آ گیا نعوذ باللہ بن ظالک میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس خطرنات شرکی عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس شرک سے محفوظ ہم سائے اللہ محمد بن کر نہیں آیا بلکہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا رسول رسالت آپ کو دی غارِ ہرہ میں جب آپ ترحائی کے اندر دے اگر باباوں میں طاقت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا پاپا جس کو تم عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرتے ہو بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہو امریکہ اپنے ٹراؤن حملے اور کروز میزائل ہیں اسی عبدالقادر جیلانی کے شہر میں گرا رہا ہے اور ان کے مزار میں گرا رہا ہے اگر عبدالقادر جیلانی میں کوئی طاقت ہوتی بڑے پیر صاحب میں تو امریکہ کی میزائل کو کیچ کر کے اسی پیر پر مار دیتی یہاں بے بسی نظر آتی ہے کمزوری نظر آتی ہے اگر طاقتور سپر پاور کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم بس وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائد اور ہمیشہ قائد رہے گا اور یہ اسلام دینے رسالت ہے اسلام کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کے بعد میں اب آتا ہوں تھوڑا سا دینے مسابات پر اسلام ہی مسابات کا دینہ برابری کا درجہ دیتا ہے ڈاکٹر ججیور رام نے ایک بار بنارس کے مندر میں پوجہ کر لی تھی پوجہ تو ہری جن تھے پوجہ کر لی تو وہاں کے پندیتوں نے کہا میرا مندر ناپاک ہویا اس مندر کو جب تک گنگا کے پوٹر جل سے دھویا نہیں گیا تب تک وہ پاک نہیں ہوا کیونکہ ہری جن نے اس میں پوجہ کر لی اندو دھرم میں لکھا برامہ جی نے اپنے مو سے برامن کو پیدا کیا برامہ نے اپنے مو سے برامن کو ہاتھوں سے چھتری کو ران سے ویش کو اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا یہ شودر حری جن یہ مایہ وطی وغیرہ جتنی یہ لوگ ہیں یہ سب دھرمہ جی کے پیروں سے پیدا ہوئی ہیں موزی کی تو نیچی ذاتی کا ہے اندو دھرم میں کے حساب سے یہ بھی پیروں سے پیدا ہوئی ہے اندو دھرم کی ادا نہیں ہمارے آنے یہ سب سب ہری جن کے نیچی ذاتی کے لوگ اگر کوئی برامن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال لے تو شودر کو چاہیے دیکھ رہا ہے برامن کے چھاچ اگر برامن کسی حری جن کی خوبصورت لڑکی پر نظر ڈال دے تو شودر کو حری جن کو چاہیے کہ چھتلے سے خوبصورت لڑکی اپنی برامن کے حوالے کر دے اور اگر حری جن شودر کسی برامن کی خوبصورت لڑکی پر نظر ڈال دے تو راجہ کو چاہیے کہ اس شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالے شودر دیکھ لے تو آنکھیں پھوڑو برامن دیکھ لے تو لڑکی دے دے لڑکی یہ کیا ماملے ہیں ادھر بریلویوں میں بھی دیکھ لو ساتھیوں تمہاری کتاب میں جو ابھی میں نے بتایا تھا مرکوزات علیہ حضرت اس میں ایک لڑکی پہ اور پر سناتا ہوں سنیے اسی کتاب کے حوالے سے ایک پیر صاحب اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں اپنے مرید سے اے تیری دو بیویاں ہیں اس نے کہا جی کہا جب دو بیویاں ہیں تیری تو تم دونوں کل ایک ہی کمرے میں کیوں سو رہے تھے کہا بھائی میرے پاس ایک کمرہ تھا تو ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے کہا دونوں بیویاں تمہاری ہیک کمرے میں سو رہی تھی پیر صاحب کہہ رہا ہی یا پیر صاحب کہ ہاں تو دونوں بیوی جب ایک ساتھ سو رہی تھی تو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی یعنی تعلقہ طائم کیوں کی ان سے جمع کیوں صحبت کیوں کی پیر کہہ رہا ہے مرید سے مرید کہہ رہا تھا مرید نے جواب کیا دیا کو پتا ہے دوسری تو سو رہی تھی پیر صاحب کہتے ہیں سو نہیں رہی تھی سوتے میں جان ڈال لی تھی یعنی آنکھیں کھل کھل کے دیکھ رہی تھی خبردار آئیتا ایسا مت کرنا دونوں کو ایک جگہ مت سنانا اور اگر سلاتے ہو تو ایک کے ساتھ ہم بستری مت کرنا اچھا ٹھیک ہے پیر نے نصیت کو کر دی مرید نے کہا یہ سوال کروں پیر صاحب مولے بتاؤں پیر صاحب یہ بتاؤں بیویاں تو وہ میری تھی کمرے میں ہم تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم لیٹے تھے ایک بیوی سے میں نے ہم بستری کی لیکن یہ ساری خبر تم کو کیسے ہو گئی مرید نے اپنے پیر سے پوچھا یہ ساری خبر تم کو کیسے ہو گئی تم کو کیسے تو پیر کیا کہتا ہے سنو حوالہ غلط ہو تو گردن کاڑ دو اور بریلوی بھائیو حوالہ صحیح ہو تو اس پیر کو کیا کہوں گے پیر کہتا ہے اپنے مرید سے کہ پیر اپنے مرید سے کبھی جدہ نہیں ہوتا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کیا اس کمرے میں ایک پلنگ اور تھا ایک چارپائی اور خالی پڑھی تھی بھولا ہاں جس بیوی کو میں نے اپنی چارپائی پہ بھولایا تھا اس کی چارپائی خالی ہو گئی تھی تو پیر کیا کہتا ہے اس چارپائی پر میں لیٹا ہوا تھا اور تیری حرکت دیکھ رہا تھا تیر کا جواب دیکھو اس چار پائی پر میں لیٹا ہوا تھا اور تیری حرکت دیکھ رہا تھا ابھی جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت منہ کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی برائی تم اپنی آنکھ سے دیکھو من راہ من کم منکرن فلیغیر بھی یدی جب کوئی برائی تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دو دور کرو اس وقت پیر صاحب کو چاہیے میں کرنے لوں گا لیکن پیر صاحب کو دیکھنے کا شوق ادھر منہ نہیں کیا نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ خود دیکھتے رہے اور جب یہ اپنا کام کر چکا تب بھی نہیں بولے دوسرے دن جب ان سے ملاقات ہوئی بری صرف تب پیر صاحب کو رہے کیوں ایسا ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جب انٹرکورس کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جب صحبت کرتا ہے تو کاندھوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں کہ رامن قادمین جو نیکیوں براہیاں لکھتے ہیں یہ اس کمرے کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی جگہ پر فرشتے بھی وجود نہیں رکھتے کہ یہ آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا میں کیا کروں گا یہاں رہ کر فرشتے بھی اس کمرے کو کھالی کر دیتے ہیں میرے سنی بھائیو جس جگہ پر فرشتے بھی نہ جاتے ہوں اس جگہ پر تیرا بابا جا رہا ہے مولوی جرجیس مجبور ہے تمہارے قصے بتانے پر جو تمہیں تمہارے مولوی نہیں بتاتے تمہارے باباوں کی طاقت دیکھو جس جگہ پر فرشتے نہ جائے وہاں تمہارا بابا اور دیکھ رہا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو سو رہی تھا وہ بھی ہمیں تو در لگ رہا ہے اس نے کنٹھول کر کیسے لیا دوسری عورت تو کھالی پڑی تھی خطرہ ہے جو مورید کی غیر موجودگی میں وہاں موجود ہو سکتا ہو اور مورید کو دکھنا رہا ہو مجھے بھروسہ نہیں کہ یہ دوسری بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہو لگن ہمیں اس کا ثبوت نہیں گتا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہو یہ دیکھ رہا ہو اس کو گوھر سے جہاں فرشتے نہیں آکے وہاں بابا پہنچ رہا ہے اور سنو نوجوانوں تم جو موبائلوں میں غلط فلمیں دیکھ رہے ہو مموری کارڈ میں چھک میں بھر بھر کر جو برو فلمیں موبائلوں میں اور اپنے لیپ ٹاپ بغیرہ میں یہ تو تصویریں یہ بھی گناہ ہیں یہ بھی حرام ہیں لیکن نوجوان آج کا جو تصویریں دیکھ رہا ہے یہ تو پھر بھی تصویریں ہیں میرے پیارے بریلوی بھائیوں کمارا پابا تو اوریجنل سین دیکھ رہا ہے ہم یہی جواب دیکھے آئے فاروق رزبی کو بمبئی میں ہم یہی جواب دیکھے آئے فاروق رزبی کو اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے اگر اس کی ماں نے حلال دودھ پی آپ پھلایا ہوگا تو ضرور وہ اس بات کا جواب دے گا اپنے بابا کا لیکن راستہ ہے نہیں بچنے کا اتنا میں بتا دوں بریلوی بھائیوں اگر تمہیں یہاں ہو اور نہیں ہو تو تمہاری کیسے دیں بریلویوں تک پہنچا دینا پس اتنی سی بات میں ضرور کہوں گا یہ تمہارا بابا ہے بریلویوں جو لوٹ کر سب کچھ دیکھ رہا ہے کمرے میں سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو تم بابا کہہ دو اس کو تم پیر کہہ دو اس کو بزرگ کہہ دو یہ تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے تم جو چاہو کہہ دو اللہ کی قسم اگر یہ بابا ہم اہل حدیثوں میں پیدا ہوا ہوتا سنو میں سالے اہل حدیث مولگیوں کی طرح سے یہ بات کہہ دیتا ہوں اگر یہ بابا ہمارے اہل حدیث مولگیوں میں پیدا ہوا ہوتا اور یہ بزرگ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہوتا اللہ کی قسم ہم اس کو بلو فلم کا ڈائریکٹر کہہ دیتے ہیں ایسے منحوظ بابا تو ہم بلو فلم کا ڈائریکٹر کہتے ہیں تم بابا کہہ لو اپنی بیوی کے ساتھ اندیسٹری کر رہے ہو دیکھ رہا تم کچھ نہ چاہو ہم نے دیکھ رہا ہے تم منحوظ بن جاؤ تو ہم کیا کریں تم دییوس بن جاؤ تو ہم کیا کریں اگر ایسا کمینہ بابا ہمارے ہیں پیدا ہوتا تو یہ بلو فلم کا ڈائریکٹر نہ ہو یہ واقعہ تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں اللہ کی قسم تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو برہمان اقریمو سے برہمان کو اور ہاتھوں سے چھتری کو ران سے ویش کو اور پیروں سے شوتر کو پیدا کیا لیکن اسلام کی مسافات دے گئے اسلام میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے یا ایوہ الناس اتسکو یا ایوہ الناس ہائے ساری دنیا کے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو تم سب شطروپہ کی تم سب ہوا کی اولاد ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے لائے کاخ مار رہی ہے پیٹرول ویزل خدم ہو رہا ہے میں یہ معلوم ہوں سمجھ رہا ہے اس طرف بات کروائیے کا اس کو بھولو پہلے سے جلدی سے بھر گرد دے ہاں تو میرے بھائیو یہاں سے آپ انتازہ لگائیے مسابات کیا ہے آپ اس منظر کو دیکھو مندر میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ راہل گاندی اور مایابتی دونوں ایک مندر میں ایک ساتھ پوجہ کر لیں کیونکہ ایک برہمن ہے اور ایک ہری جن ہے ایک ساتھ نہیں آسکتے پہلے برہمن آئے گا بھنٹا بھی جاتا ہوں گھر چھتلی آئے گا ایک ایک کر کے آئیں گے ایک کی موجودگی میں دوسرا نہیں لیکن اسلام کی مسابات پر نظر گالو مولوی جرچیز کے کان میں آواز جا رہی ہے وہ بھی مسجد میں جائے گا بریلویوں کے کٹ ملاؤ بید اللہ خانمی کے کان میں آواز جائے گی اس کے لئے بھی آزان کا یہی وقت ہے چلو آؤ امام بخاری کے کان میں آواز جا رہی ہے تم بھی آؤ اور اسی دلی کی سینیوں پر جامہ مسجد کی بھید مانگنے والے تھکاریوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو ان کے لئے بھی آزان کا یہی وقت ہے اور سب کھڑے ہیں مسجد میں ایم پی صاحب بھی آ رہے ہیں مسلمان ایم ایلی صاحب بھی آ رہے ہیں مسلمان وہ ایم پی جن سے ملنے کے لئے دو تین دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے ہاں تم پارلیمنٹ میں بیٹھو یا اپنے گھر تو دو دو تین تین دن کا اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہو ملنے ملانے کے لئے لیکن اس وقت میرے گھر میں آ رہے ہو یہاں تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا اپوائنٹمنٹ ہم سے لینا پڑے گا آزان کی آواز سن کے آنا پڑے گا تم اپنے گھر میں بھلے جن کو تین دنیا پانچ دن کے بعد بلاؤ لیکن میرے گھر میں میری مسجد میں جب تم آؤ گے تو ہر کسی کے سلام کا جواب تمہیں دینا پڑے گا ہر غریب کے ساتھ تکھنے سے تکھنا اور کاندے سے کاندہ اور انگلی سے انگلی ملا کر تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئی محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایم پی صاحب ایم ایل ای صاحب اگر علم میں تم چھوٹے ہو اور بھیگ مانگنے والا بھکاری جو ابھی دلی کی چامعہ مسجد کی سلیوں پر بھیگ مانگ رہا تھا اگر وہ علم میں زیادہ ہے اس کی داڑی بلی ہے تقوی پریزگاری اس کے اندر ہے تو اسی کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جائے گا اور ایم پی صاحب ایم ایل ایسا اب آپ تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی یہ میرا گھر ہے یہاں تمہاری چودرہٹ نہیں چلے گی یہاں ہماری چودرہٹ چلے گی آپ تو اس غریب آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی یہ مسارات یہ برابری ابھی آپ نے دیکھا سعودی عرب کے اندر نیٹ جایا کتنا خوبصورت ایک مول ہے مول اس مول کے اندر ایک بچارہ مسلمان تھا پاکستانی آدمی وہ لیڈرین صاف کرنے کی ڈیوٹی ہے اس کی لیڈرین صاف کرنے کی وہ اسی ڈریس میں ہے وہ وہاں لیڈرینیں صاف کرتا ہے گندگی صاف کرتا ہے وہاں کرلیٹ صاف کرتا ہے اور نالیا صاف کرتا ہے اسی بیچ آزان کی آواز ہو جاتی ہے بڑے بڑے منشٹر وہاں آئے ہوئے تھے اس مول کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے نماز کھڑی ہو جاتی ہے لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو نماز پڑا سکے اسی ٹوئلٹ صاف کرنے والے اسی ننگی جو ہے گندگی کو صاف کرنے والے اسی پاکستانی آدمی کو لوگوں نے مسلم آمد پر کھڑا کر دیا ہمارے فیس بک پر ہمارے انٹرنیٹ پر لوگوں نے یہ میسیج ڈالا اور یہ اس کو ڈالا اسی ڈریز میں وہ نماز پڑا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑا رہا ہے یہ ہے اسلامی مسابات یہ ہے مسابات کا وہ درجہ نریندر موڈی جو دس لاکھ کا سور پہن کر اوباما کا سواگت کرتا ہے اور یہاں اپنے کتے لے کر آتا ہے اور یہاں انڈیا کی فوج سے جاتا وہ امریکہ کی کتوں پر اوباما بھروسہ کرتا ہے لیکن یہ اوباما جب جب عبداللہ کے انتقال کے بعد سعودیہ میں ان کی تازکت کیلئے گیا تو سعودیہ کے جو نئے کنگ ہیں نئے باپ شاہروں نے ان کو کمرے میں ٹھہرایا ابھی ہوتل کے کمرے میں ہی موجود تھے میرے بھائیوں کی آزان کی آواز آنے لگی آزان کی آواز نئے کنگ نے سعودیہ کی نیو کنگ نے اوباما سے کہا باپ یہاں پر اکیلے رہے ہیں ہمارے ساتھی اس ہوتل میں آپ کی حفاظت رہے گی لیکن اب ہم آپ کے پاس بالکل نہیں پیٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم سے ملاقات ہوگی وہ سعودیہ کا کنگ ہے بادشاہ اوباما ہے جس کے پاس ایک ایک سیکنڈ کی کیونک وہی جانتا ہے میرے بھائیوں لیکن اس کو آدھے گھنٹے کے اس حال میں سعودیہ کے بادشاہ نے چھوڑ دیا ہے نریندر موگی تو عمرت حاصل کر کتے کی اسی طرح کتے کی طرح تو اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا پیچھے پیچھے اور سعودیہ کا بادشاہ اس کو ہوتل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ ارپورٹ پہ جب سعودیہ کا بادشاہ اس کو لینے کیلئے جاتا ہے تو اوباما کی بیوی بھی ہاتھ بانے کیلئے آگے ہاتھ بڑھاتی ہے اور سعودیہ کا بادشاہ یہ کہہ کر اس کو ختم کر دیتا ہاتھ حرام ان کی مذہبی نہ ہمارے مذہب کے اندر لیڈیز سے ہاتھ ملانا حرام ہے غور کرو کائنات کی دنیا کی سب سے امیر ملکی سب سے بڑی پادشاہ کی سب سے سپر پاور پرائم ریشتر پریسیڈنٹ کی بائیف جس سے ہاتھ ملانے کیلئے لوگ ترستے اس کو کیسی انسٹ ہوئی ہوگی اور کیسی اس کو اپنی زلدت محسوس ہوئی ہوگی کہ جب سعودیہ کے بادشاہ نے اس سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا ہو میڈیا والے یہ کہاں بیان کریں گے نہ نہیں مر جائیں گے یہ نہیں دکتا میڈیا باتوں کرو تم نے اپنی اممہ کا دودھ کیا ہی کر رہا ہے تم نے تو باتا نہیں کن کا کچھیوں کا پیا کس ہوئی یا کا پیا تم حرام دودھ سے تمہاری پرورش ہوئی ہے تم کہاں لیٹھو گے کہی لیٹھو کرو کیس بہت دنوں سے جیل نہیں دیا ہوئی پھر جانے کی طرح نہ ہو رہی اب جب کوئی ہمیں جیل بھات گئے گا لے جاتا لوگ پوچھ کے کہاں جا رہا ہوں میں نے کہاں سسلا سسلا ہوگی یہ بھی بھلوسہ نہیں رہتا جہاں تکیہ کر کے ہٹتا ہوں کوئی نے کوئی کیس ہوا ہوگا نہ تو میں تو نہیں جاتا بارنگ کر زگیر کمان ہم نے تو کبھی ترجیح نہیں دی کیا کہاں کہ فاصل ہو اندوستان کا رہنے بانا پاکستان کے ساتھ ملوث تھوڑی ہوں جو بولتا ہوں تمہیں بولتا ہوں جو کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ بھارت کا قانون ہمیں کہنے کی اجازت دیتا ہے بھارت کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے بھارت تھاگو نے جب پوچھا تم گائے کو ماں کیوں نہیں کہتے ہم نے اس سے بھی پوچھ لیا تو پیس کو نانی جو نہیں کرتا ہوتے کون کیوں میں نے کہا پانچ کلو چھے کلو گود گرنے والی اممہ ہو سکتی ہے تو ڈبل گود گرنے والی اممہ کی اممہ ہوئی کی نہیں اس کو نالی کیوں نہیں کہتے ہو ہم نے کہا بھیڑو بکری کو بہن بیٹی کا بھی ترجانی دیتے ہیں آدھا کیوں کلو دودھ دیتی ہے تو بہن بیٹی بناو کیسی ہے ہم مہننگی پھرتی رہتی ہے تم چڑنی نہیں پیناتے ہو اس کو ایسی میں نے کہا پہلی ریکارڈنگ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں لیکن بہن لے دا ہوا کریں کہ آنے بردور ہے کمپرومائز کے بعد ہم نہیں دے سکتے آپ کو کمپرومائز کے بعد ہم فس جاتے ہیں نہ آپ ہمارے خلاب بولیں گے نہ آپ کے خلاب جب کمپرومائز ہو گیا بہن لگ گیا اس کی اوپر پھر ہم پھستے ہیں قانونی طور پر لیکن رکھا ہے سارا ثبوت ہمارے پاس کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے پتہ نہیں کم ہمارے پر کیس کرتے ہیں تو وہ ثبوت ہے ہمارے خلاب اسلام تینے مسابات ہیں مسابات برابری کا ترس دیتا ہے امیر غریب سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے ایک ساتھ سر جھنا رہے ہیں مسابات کا یہ درس کی سارا تصور کرو مسابات کا وہ درس جب حضرت سلمان فارسی اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو بے دخل کر دیا سلمان آج کے بعد تم اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف نہیں کروگے نہیں آج کے بعد تمہارا باپ نہیں خبردار سلمان تم نے اپنے نام کے آنگے باپ کا نام لگایا تم اب اپنا باپ کسی اور کو بنا لو میں تمہارا باپ نہیں اور اپنے باپ اپنے نام کی اجازت نہیں دیتا ہوں ولدیت میں سنوف سے تم میرا نام نہیں ڈال سکتے اب لوگوں نے پوچھا مکہ کے کافروں نے بتاؤ سلمان اسلام لائے ہو تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو سلمان فارسی فخر سے کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سلمان کا باپ جاننا چاہتے ہو کون ہے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام سلینا مرہ سلمان تیرا باپ اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے ستر مرتبہ کہہ گئے یہ ہے اسلامی مسابات جو کل تک کالا کلوٹا تھا جو فارس کی دھرتی سے نکلا ہوا تھا جو اسلام لایا اس کے باپ نے اس کو اپنا نام پیش کرنے سے منع کر دیا تو اسلام لانے کے بعد اسلام کے اندر اس کو یہ آزادی ملی کہ اس نے اسلام ہی کو اپنا باپ کہنا شروع کر دیا کہ میرا باپ وہ نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا اب میرا باپ وہ ہے جس کو میں نے قبول کیا سلمان اپنے اسلام یہ ہے مسابات یہ ہے برابری کا درچہ میرے بھائیوں ایک انسان جب آپ کے اطلاع گیا تو وہ انساری نہیں ہے ایک خان نہیں ہے قریشی نہیں ہے ترکی نہیں ہے آپ جس قبیلے جس قوم جس بستی جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا بھائی آپ کا غیر مسلم آپ نے اسلام لایا تو وہ آپ کا بھائی ہے آپ انساری ہے تو وہ بھی انساری ہے آپ خان ہے تو وہ بھی خان ہے آپ جو ہے وہ وہی ہے اس لیے کہ آپ یہ عصوبت میں برادر وہ آخات کے اندر آپ کا بھائی بن گیا ہے اب آپ اس کو اپنے سے جدہ نہیں کر سکتے ہو جہاں تک ہو سکے اس کی شادی کنا کہ اس کا گھر بساؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم دو اور اس کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام کر کے اس کو محنت کرنے کی تربیر دلاؤ تاکہ روزیوں کی کبائے اور اسلام کے لیے کچھ قروعانیاں دےو کچھ کرے یہ آپ کا پھائی ہو یہ ہے اسلام مسابات کا ایسا طرف دیتا ہے اسلام میرے پھائی جو دنیا کے اندر کہیں لے گئے کون آج بھی رڑ رہے ہیں کالے اور گورے کا جگلہ اور یہ ہندوستان کی سب سے بڑی پرمپرہ ہے یہاں مذہب کی بنیاد پر بوٹ ڈالے جاتے ہیں مذہب کی بنیاد پر بوٹ ڈالے جاتے ہیں مذہب کی بنیاد پر تو اسلام دین مسابات ہے اسلام دین عدل یہ بھی خوبیہ ہوگئی اسلام دین توحید بھی ہے اسلام دین رسالت ہے دینِ مساوات اسلام دینِ عدل ہے ایسا عدل ایسا انصاف جو اسلام نے پیش دیا ہے رب قعبہ کی قسم دنیا کے انتر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایسا عدل پیش کر سکتا ہو ایسا عدل اور جب طبیعہ منو مسلوم کی لڑکی فاطمہ کی چوری کا جرم آیا اللہ کے نبی کیا کرے بلے اونچے گھر کی لڑکی ہے عسامہ کو بھیجا گئے سپارش کے لیے اللہ کے رسول کے بہت قریبی ہو جاؤ اللہ کے رسول نے کہا اتشپاؤ من حد من حدود اللہ کیا تم اللہ کی حدوں ایسے کسی حد پر تم سپارش کرنے آئے ہو چور کا ہاتھ کارنے کا حکم ہے اور تم کہہ رہے ہو میں بخش دوں اس قبیلہ بنو مخزون کی لڑکی کو اللہ کے رسول بہت اونچے گھر کی ہے لوگ کیا کہیں گے پہلے زمانے کے لوگ اسی لئے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ گیا جاتا تھا اور غربہ جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی نہیں جاؤ ہاتھ کارڈ ڈالو لہٰذا اس پہ مخزون کی لڑکی کا فاطمہ کا ہاتھ کارڈا گیا جب اس کا ہاتھ قطع کیا گیا تو لوگوں نے چڑھانا شروع کر دیا صحابہ اکرام بھی کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو سر شرم سے جھگ گیا دیکھئے لوگ کیا کیا تانے دے رہے ہیں کیا کیا تانے مار رہے ہیں اتنے اتنے امیر گھر کی لڑکیوں کے بھی ہاتھ کارڈ ڈالے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا اے لوگوں تم ان کے تانوں سے مروب ہو گئے ہو ان لوگوں کے چڑھانے سے تم چڑھنے لگے ہو اور اللہ کی حد میں نے قائم کیے تو تمہیں اس پر اعتراض ہونے لگا ہے یہ تو قبیل بنو مخزون کی لڑکی ہے فاطمہ جس کا میں نے ہاتھ کٹا ہے رب قعبہ کی قسم لاؤ سری قد لاؤ انہ فاطمہ بنت محمد سارا قد لکتا تو یدا اگر آج اس لڑکی کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میرا اپنا خون ہوتا میری اپنی لگتے جگر ہوتی اور میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹ گا ہوتا یہ انصاف ہے انصاف کیوں مسئلہ نہیں تھا راوڑ کی بہن سوٹ کے کار جب ہی لکشمن نے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہے نہیں 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 رام چندر جی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہے کیوں رام چندر جی نے کہا نہیں میں تو ایک پتنی نہیں سوال پا رہا ہوں تو یہ کانہ رہے رہے تو میرے چھوٹے بھائی لکشمن سے کر لو اور لکشمن کے پاس بھیجا تو یہاں سے ہنو مانو کو بھیج دیا کہ جاؤ جب تمہارے پاس راوڑ کی بہن سوٹ نکھا رہے تو اس کی ناک کٹ لینا یہ کونسا انصاف ہے اپنے تو خود کر رہے رہے شادی اور کہہ بھی رہے ہو تو اس سے ساتھ کر لو میرے چھوٹے بھائی لکشمن سے اور جب وہ لکشمن کے پاس جا رہی ہے تو ہنو مان کو پہلے بھیج دیا کہ جاؤ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کی ناک کٹ لینا جب راوڑ نے دیکھا کہ میری بہن اس کی ناک کٹ لائی ہے رام نے تب رام نے بھی تب ہم ایسی ناک کٹیں گے کہ اس کو بھی یاد رکھا جب چودہ سال کا بنواز لیا راوڑ نگاہ جماعہ بیٹا ہوا تھا سیتا ہی کو لے کے بھاگ دیا تو میری بہن کی ناک کٹی ہم تمہاری بی 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 کا کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے انصاف کی باگ ہے اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی آگ کٹ ڈالتا اور دنیا کی نظروں نے وہ منظر دیکھا میرے بھائیوں کی جنگ ناسو دیکھے وہ سمجھ گئے کہ ابباس کے پیر نہیں پھیل رہے ہیں بیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جس کی تقلیف سے نبی کے آنخوں میں آنسو آ گئے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابباس کی تقلیف کو دیکھ کر رو دیئے وہ صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے ابباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا حضرت ابباس نے پیر اپنے پھیلا لیے اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ابباس کے رونے کی آواز نہیں آرہی ہے یہ کیا بات ہے اب ابباس کے چیخنے اور چلانے کی آواز نہیں آرہی ہے یہ کیا بات ہے اب نبی اکرم اپنے پستر زندے خیب میں سے اڑتے ہیں اور پھر قیدیوں کا معاینہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابباس کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اب وہ آرام سے لیٹے ہوئے سورے سارے کافروں کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں لیکن میرے چچا کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں گرجتار آواز میں چیختے اٹھو میرے ساکھیوں ادھر آؤ سارے سامج نبی کی آواز سنن کر اٹھ گئے کیا بات ہے کہ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں کو کس نے ڈھیلہ کیا ایک صحابی کہے اللہ کے رسول میں نے کہا کیوں کہ اللہ کے نبی جب ابباس پیر پھیلاتے تھے تو ان کو تقلیب ہوتی تھی اور ان کو تقلیب ہوتی تھی تو آپ کے آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے آپ ابباس کی تقلیب نہیں دیکھ پا رہے تھے اس لیے میں نے ابباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی تاکہ آپ کو اچھی طرح نید آ جائے آپ کو تقلیب نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا آئے میرے ساتھی تم نے ابباس کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلہ کر دیا یہ صحیح ہے میں جانتا ہوں کہ ابباس جب روتے تھے تو میں بھی روتا تھا ابباس کو جب تقلیب ہوتی تھی تو مجھے بھی ہوتی تھی اس لیے کہ جس نے اپنا پاپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے سے پہلے اپنا باپ کھو دیا ہو اس کے لیے چچا ہی پاپ کے درجے میں ہوتا ہے چچا ہی اس کے لیے پاپ ہوتا ہے ابباس میرا چچا ہی نہیں میرا پاپ بھی لگتا ہے لیکن آئے لوگو تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلہ کر کے سارے کافروں کے ساتھ بے انصافی کی ہے ان کی پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی ہیں یہ انصاف کا مدر ہے چچا کی محبت میرے دل میں ہو یہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی کی محبت میں ہم انصاف کا مدر کر دیں اور انصاف کا خون کر دیں یہ ایک الگ چیز ہے آئے لوگو اب میں دو آپشن تمہیں دیتا ہوں پہلا آپشن یہ ہے اگر سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرنا چاہو تو کر دو جیسے میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کی ہیں اگر ایسے ہی سارے کافر قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی کرنا چاہو تو کر دو تب تو میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی رہیں گی اور اگر سارے کافروں کے ساتھ تم یہ سلوک نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ویسے ہی ٹائپ کر دو جاتے پہلے تھی ہم ایک کی وجہ سے انصاف کا مدر نہیں کریں گے سارے صافیوں نے سلا کیا اور مشورہ کیا کہنے لگے ہمارے لئے رسول اللہ کی کا سکون زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور رسول اللہ کا سکون تبھی ہوگا جب ابباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی رہیں گی اور ابباس کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلی کرنے کے لئے جو شرط ہے کہ سب کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دو تو اس لیے ہمیں سارے کافروں کی بیڑیوں کو ڈھیلی کرنا پڑے گا اس لیے سب کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا گیا یہ تھا انصاف کرنے والا رسول اس لیے کہا گیا اسلام ہی دین عادل ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی عادل کرتا ہے اپنے چچا کے ساتھ ساتھ سارے کافر قیدیوں کے ساتھ بھی عادل ہے انصاف ہے کہ ان کے پیروں کی بڑیوں کو بھی ٹھیلا کر دو میرے بھائیو ایسا منظر اس زمین کی اور آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہوگا اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دین عادل ہے عادل کی سچی تعلیم لیتا ہے اور اس سے بھی خطرنات اور دردنات اور ڈینجر وہ منظر ہے کہ انہی ستر کافروں میں جہاں پاس نبی کے چچا قید کر کے لائے گئے انہی ستر کافروں میں نبی کا داماد بھی قید کر کے لائے گیا نبی کا داماد زینب کا شوہر عبالعاص وہ بھی کافروں کا ساتھ دے رہے تھے جنگِ بدر میں آپ تاجب کریں گے کہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے عباس اور نبی کے داماد زینب کے شوہر عبالعاص عبالعاص کو بھی قید کر کے لائے گیا جب اللہ کے حسول نے مشکلہ کیا کافروں کو چھوڑا جائے تو مال فدیہ لیا جائے سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کا مال فدیہ لائے اور لے گئے کتنا مال لائے اور اپنے قیدی لے جاؤ مال لیا اور اپنے قیدی لے گئے ستر قیدیوں میں سکسٹی نائن قیدی چھوڑ دیئے گئے اس لیے کہ ان انہتر قیدیوں کے رشتہ دار شرف پوری کر دیئے مال فدیہ دیا اور اپنا اپنا قیدی لے گئے چھوڑا کر ایک قیدی بچا بس اس کے رشتہ دار کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال فدیہ دے کر اپنا رشتہ دار چھوڑا سکے اور جانتے ہو سبید اور آسمان کی نظروں نے یہ منظر اس سے پہلے نہ بیکا ہوگا جو قیدی نبی اگرم کی قید میں ہے اور جس کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو چھوڑا سکے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ قیدی خود نبی اگرم کا اپنا داماد ہے ابو لاس حضرت زینب جو ان کی بیوی ہے ان کو ان کی ماں خدیجہ نے ادھار دیا تھا شادی کے موقع پر نکاح کے موقع پر اپنے گلے سے ہار اتار کر ان کو پینا دیا تھا وہ خدیجہ کی نشانی تھی جو زینب کے پاس تھی حضرت زینب نے وہ ہار اپنے گلے سے اتارا اور اس کو ایک رومال میں باندھا اور اپنے دیور سے کہا یہ لے جاؤ میرے ابو اس ہار کو دے گئیں کہ تم میرے شوہر کو ضرور چھوڑ دیں گے لے جاؤ رومال میں چھپایا وہ ہار اور اپنے دیور کو بھیجا زینب نے جاؤ میرے ابو کو یہ دے دینا اور کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی کے پاس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول کے سامنے زینب کا دیور کھڑا ہے آپ سوال و جواب ہو رہے ہیں کہیے کیسے آئے ہو قیدی چھوڑانے آیا ہوں بھاب راز کو کام جتنا سب لوگوں نے مان دیا اتنا تو مان لے کر آئے ہو کھان نہیں تو پھر تم قیدی کیسے لے جا سکتے ہو میں بے انساقی نہیں کر سکتا جاؤ جاؤ قیدی نہیں چھوڑا جائے گا چاہے وہ میری بیٹی کا شوہر ہی کیوں نہ ہو قیدی نہیں چھوڑا جائے گا اس نے رومان لکھایا آئے اللہ کی ربیہ آپ کی بیٹی زینب نے یہ چیز دیئے کہا اس میں کیا ہے کھول کے خود ہی دیکھ لیجئے فرمایا ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اگر اس کے بدلے میں چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو اللہ کی نبی نے کہا ادھر جاؤ جب رومان کھولا رومان کھولا تو اس میں وہ ہار لگر آیا جو کبھی حضرت خدیجہ کے گلے میں ٹٹولا کرتے تھے کبھی آپ کیار کرتے مگر حضرت خدیجہ کے گلے اس میں پڑے ہوئے اس ہار سے کھیلا کرتے تھے کبھی اس ہار کو چھوڑا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی وہ نشانی جب نبیہ کرتے سامنے آئی تو فوراً اس کو اس رومان میں پانا کہا آئے سیند کے دیور یہ کیاں لے آیا ہے یہ کیاں لے آیا ہے اس نے مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد یاد دلا دی ہے اس نے مجھے ترپا دیا ہے میں مرگ بسمل کی طرح ترپنے لگا ہوں آئے زیند کے دیور آئے آپ اُرعات کے بھائی میں خدیجہ کی یہ نشانی نہیں لے سکتا میں زیند کے گلے سے یہ ہار نہیں چھیل سکتا یہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا نکاح کے موقع پر میں یہ ہار نہیں لے سکتا زیند سے یہ اس کو دے دو تا پھر آپ کی بیٹی کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے آپ نے فورا شورا بلائی صحابہ کو بلائی میٹنگ کی بھائی بھائیہ میرے ساتھیوں اگرچہ میں مختار ہوں اگرچہ میں اختیار لگتا ہوں اگرچہ تم میرے اوپر سوک سکتے ہو اگرچہ میں جو چاہوں ان کو چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ تم میرے اوپر سوک سکتے ہو لیکن تم سے مشورہ کیے بھی غیر میں اپنے دامات کو نہیں چھوڑوں گا اے لوگوں میری بیٹی نے یہ ہار دیا ہے یہ میری بیوی کی نشانی ہے جو میں نہیں لے سکتا ہوں یہ ہار تو میں نہیں لوں گا اس کے علاوہ میری بیٹی کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں ہے اور اس کے رشتہ داروں کے پاس کچھ ہے نہیں ہے میری بیٹی ان کو چھوڑانا چاہتی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سب لوگوں کی مرضی ہو تو ان کو اے زہیب غیر مال لیے چھوڑ دیا جائے سارے ساتھیوں نے سہادھیوں نے کہا ہم یہ ہار نہیں لیں گے آپ کی بیٹی ہے ہم کیسے یہ ہار لے سکتے ہیں جس کو خدیجہ نے نشانی کے طور پر دیا ہو چھوڑ دیا سب کا مشورہ پھر دی یہاں تو جلسہ ہے ایک آدمی کا مشورہ نہ مانا جائے تو اس مجھتا میری ناک کڑ گئی ہے اور جس کا مان لیا جائے وہ یہ سمجھتا ہے تو ہم ہی سب پر شہر سب کش ہماری اشارت میں کام ہو رہا ہے یہ ہر جگہ کی دستور بنے ہوئے ہیں آپ اختیار رکھنے کے باوجود سب کا مشورہ لیا وقت سب نے مشورہ کیا تھا چھوڑا لیکن چھوڑنے کے بعد بھی ایسی شرط لگائی جو کسی فضیع سے کم نہیں ادھر آو ابو لاس کیا بار تم کیا سمجھتے ہو میں نے چھوڑ دیا کہا بیڑیاں تو چھوڑ میری ہو گئی ہے آپ نے آزاد کر دیا کہا آزاد نہیں کیا ہے مال نہیں ہے تمہاری بیوی کے پاس میری بیٹی کے پاس بینے کو تمہارے گھر والوں کے پاس بینے کو تو کیا ہوا لیکن ایک چیز ہے ابھی تمہارے پاس تو تم دے سکتے ہو تاکہ آب الاس تم ابھی کافر ہو اور میری بیٹی مومنہ ہے مومنہ ہے اور کسی کافر کے لیے کسی مومنہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اس لیے میں تمہیں شرط پر چھوڑ رہا ہوں کہ تم گھر جاؤ اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو جب تک تم اسلام نہیں لے آتے ہو تمہاری امانت میرے پاس محکود لہے گی تمہاری بیوی کو میں سواد کر رکھوں گا لیکن تمہارے لیے میری بیوی بیٹی سے ملنا ابھی جائز نہیں ہے بتاؤ تم اس شرط پورا کرو گے یا نہیں کرو گے میری بیٹی کو مجھے سوپو گے یا نہیں سوپو گے اب الاس نے فکرہ وعدہ کر لیا اے اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میں آپ کے حوالے کر دوں گا اور جب تک میں اسلام نہ لاؤں آپ اس کی حفاظت کریے گا کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا اب الاس اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ہم اسی کو مالے سے دیا سمجھ لیں گے ہم یہی سمجھ لیں گے کہ اسی کے بدلے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے ادھر سے چھوڑا ادھر اب الاس نے بھی اپنا وعدہ پورا کر کے نبی کی بیٹی زیند پور کے گھر پہتا دیا میرے بھائیو عدل انصاف یہ ایسا منظر دکھایا ہے اللہ کے رسول نے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی دین عدل ہے یہ اسلام کی خوبیاں ہیں اسلام دین توفید ہے اسلام دین رسالت ہے اسلام دین مسابات ہے اسلام دین تقویٰ ہے اسلام دین عدل ہے اسلام دین تقویٰ ہے پریزگاری اور روحانیت جو اس کی اندر ہے کسی دوسرے وزن کے اندر میں نہیں دیکھتی ہے ملک بات ہے کہ ملوس ملکی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی اکیلے میں نہ ملے کوئی سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے یعنی ہندووں کو اتنا بھی بروسہ نہیں سگا بھائی سگی بہن سے اکیلے میں مل رہا ہے تو ہو سکتا وہاں شیطان بہکا دے اس لیے کہا کہ سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے لیکن اسلام کے اندر بھائی اور بہن کا پردہ بھائی اور بہن کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر بہن اپنے بھائی کے ساتھ سب سے مقدس سفر سفر حج پر بھی جانا چاہے تو جا سکتی ہے اس لیے کہ بہن و بھائی کے درمیان بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اور یہ رشتہ کبھی کلنکت نہیں ہوتا ہے بہن بھائی کے ساتھ اکیلے میں سو سکتی ہے بہن بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے بہن بھائی کے ساتھ اکیلے بھی رہ سکتی ہے کیونکہ بہن و بھائی کے رشتے کو اتنا پاکستہ بنا دیا ہے اسلام نے لیکن اس کے علاوہ دیور اور بھابی کے رشتے کو اتنا ہی سنگین بنا دیا ہے اتنا ہی سنگین فرمایا ایک عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے بتایا ان سے پردہ ان سے پردہ ان سے پردہ تو دیور بھی تو کبھی کبھی گھر میں ہوا کرتے ہیں تو کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو آپ نے فرمایا اوروں سے پردے میں کچھ کمی ہو جائے چل جائے گا لیکن دیور سے پردے میں کمی نہیں ہونی چاہیے الحمول موت دیور تو موت ہے بھابی کے یہاں بھابیاں دیور سے ہی پوچھتی ہیں اے کھوٹ میریج کرے گا کھوٹ میریج کرے گا جتنا گندہ مزاق آج کن کی عورتیں اپنے دیوروں سے کرتی ہیں اپنے شوروں سے ہی لے کرتی ہیں اپنے شوروں سے اسی لئے اسلام نے پردے کو لابو کر دیا ہے پردے کو آپ اپنی سسرال گئے آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے آپ کی سالی بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور آپ کی بیوی اجازت بھی دے رہی ہے آپ کھوٹ بھی کھا لو اس کے باوجود بہنوئی کے لیے چائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے بھی وہ اپنی سالی کو اپنے سامنے پٹھا کر کھانا کھنائے جب سسرال میں بہنوئی کے سامنے سالی کا آنا جرم ہے تو سالیوں کو اپنی موڈر سائیکل میں بٹھا کر نمائش کھوانا تمہارے باپ کی صحیحیت ہے جو کھواتے پھلتے ہو ادھر سے ادھر لے جاتے ہو حرام کاری کے دروازے یہی سے کھوٹے ہیں میرے بیوی دیکھ رہی ہے میں اجازت دے رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو آؤ دستو تم بھی بیٹھ جاؤ میری بیوی کو وہاں سے اٹھ کے بھاننا پڑے گا اور دیور سے پردہ کرنا پڑے گا میری اجازت کے باوجود میں بلا رہا ہوں اپنے بھائی بھدھ رہا ہوں تم بھی کھا لو اور میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں کھاؤ لیکن میری بیوی کو وہاں بیٹھنا میری اجازت کے باوجود بھی جائز رہی ہے اس لیے کہ دیور کا بھابی سے پڑھتا بھابی کا دیور سے پڑھتا ہے جو جرجیس کی اجازت کے بغیر بھی جائز رہی ہوگا فوراً اس کو چھوڑنا پڑے گا جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو بٹھا کے کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں چالیس دن و پچاس دن کے چلوں پہ جا کر دیور سے یہ کہہ جانا کہ بھابی کو سبھالنا اور اس کی دے گھرے کرنا میرے بھائی جو شرم سے چلوں پھر پانی میں ٹھوٹ کے مر جانا چاہیے یہ کہاں کی شرم سکتا تھا کہاں کی انسانیت ہے کون سا اسلام ہم نے گھر کر کے رکھ لیا ہے کون سا اسلام گھر میں لڑکی آئی کوریج میں پڑھ رہی ہے سپون میں ایک سہیلی کو لے کے آئی دیکھئے آج کل کیا ہو رہا کہا ہوا پاپا یہ سہیلی میں اس کے دھر چلی ہوں آج ہی لے کے جا رہی ہے سہیلی ہے پاپا نے کہاں لڑکی ہے ٹھیک ہے جاؤ بہتا پاپا سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی اپنی سہیلی کے ساتھ گئی ہے اب یہی لڑکی اس لڑکی کے گھر جا رہی ہے اب وہ لڑکی اس سے کہہ رہی ہے اپنے پاپا سے پاپا کیا میں اس کے دھر جاؤں یہ میری سہیلی ہے اس نے دیکھا تھا ہاں چھوڑے میں جو جاتا وہ پاپا سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی سہیلی کے ساتھ گئی ہے دونوں بیٹیوں نے اپنے اپنے باپ کو گدھا بنا دیا پھلو بنا دیا دونوں باپ یہ سمجھ رہا ہے میری بیٹی اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے دھر گئی ہے اب یہ دونوں بیٹیاں چورہے پہ آتی ہیں روڈ پر اور کہتی ہے تو اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ جا اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ جو چاہتاں گھومیں گے وہ مسکی کریں گے پھر اپنے گھر پر یہ سکتی ہے ایمانکاری کے ساتھ بتاؤ ہے کہ نہیں آج باپ سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں ابھی پاکل گیا تھا ایک جلسے میں ایک جلسے میں پاکل گیا تو پاکل میں ایک لڑکے کو دیکھا ایک بجے میرا ٹائم آیا جلسے کا وہاں تو جب میں گیا تو ایک لڑکے کو موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ایسے موبائل کان میں لگا ہے کھیت میں کھیت میں نہیں ہمتے لے بار کڑھائیں گے میری جلسے پڑھ گئی میں نے سوچا بھائی جلسہ میں آواز زیادہ آتی ہے اس لیے شیرا بات نہیں کرتا رہا ہوں گا اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوگا کہ ابھی جلسہ لمبا چلے گا ہم در سے آئے ہیں اب میں سکریت میں جب بیٹھا اور میری تقریر جیسی شروع ابھی میری نظر وہی پڑھ گئی دیکھا ابھی باتیں کر رہا ہے میں نے بھی اتنی لمبی بات میں نے کہا الحمدللہ میں نے ایسے پھر دیکھنا شروع کر دیا اب اس نے کیا کیا یہ موبائل جو تھا وہ مو میں لگا کے چومنا شروع کر دیا وہ مو میں لگا کے چومنے لگا میں نے دیکھا ہے اب تو دھواں اٹھے تھا تو سمجھی آگ تو لگی ہے اب تو سمجھنے میں دیر پھولی لگے گی کس سے باتیں کر رہا میں سمجھ گیا کس سے باتیں کر رہا وہ اللو کا پتھا سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی کو چوم رہا ہوں حالانکہ وہ سو گرام یا پچاس گرام اس پلاشٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے لیکن اس کی کھوپڑی خراب ہے شیطان وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی کو چوم رہا ہے حالانکہ وہ چوم رہا ہے اس پلاشٹک کے ڈبے کو جو نالیوں میں بھی گرتا ہے جو زمین میں بھی گرتا ہے جو ناپاک گندے ہاتھوں میں بھی آتا وہ اس کو چوم راست لیکن کھوپڑی ہے لڑکی کو چھوڑا تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے جیسے آپ لوگوں نے میز پر موبائل رنگ دیئے ایسی اس نے بھی رنگ دیئے اپنا موبائل چائنہ والا موبائل یہ میری تقریبی بھرنے لگا میں نے کہا میں نے کہا اچھا شروع اب اس کا نام لے کر اس کو نہیں سمجھائیں گے نہیں تو یہ برا مان جائے گا ایسا کرتے ہیں جب جلسہ ختم ہوگا تو یہ موبائل ہمیں پکڑ لیں گے اور اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھائیں گے یہ چیز غلط ہے اکیلے کی رسیت جو فائدہ کرتے ہیں لیکن ابھی ایک ہی گھنٹا مجھے بولتے ہوئے ہو پایا تھا کتنے میں اس کا پھر فون آگیا بجھنے لگا اور گھنٹی چائنہ والا موبائل میں تو ٹل گیا اور اس میں گانہ لگا ہوا تھا جیسی بولتے میں بول ہی رہا تھا کب اس کا فون آگیا اور اس میں گانہ تیری آنکھیں چھکی چھکی اے کب نے چون گیا اتنا پیل اس میں گانہ کا آواز دی تیری آنکھیں چھکی چھکی اب اس نے دیکھا کہ آواز تیز ہے اور چائنہ والا موبائل فورا آیا اور موبائل اٹھا کے بھاگا جیسی وہ آگے بھاگ رہا تھا میں نے کہا واہ میرے دوست مولانا جرجیس کے تو کام ترس گئے تھے گانہ سنزے کے لیے تیرا شکر میں کیسے آدھا کروں کہ مجدتوں کے بعد تُو نے کوئی گانہ پر سنایا مجھے اوہ بھاگا جا رہا اب بتائیے کیا فائدہ ہے مولانا جرجیس کی تقریبی ریکارڈ کر رہے ہو اور تیری آنکھیں جھگی جھگی اور چولی کے نیچے کیا ہے اور مست مست اور جوانی مست مست اور آئٹم مست کیا کہ ہم گانے کو ہم سے زیادہ جانتے ہوگے ہم لوگ تو بسوں میں کبھی کبھی چلے اور ڈرائیور لگا دے تو کبھی کبھی کانوں میں پڑ جاتے ہیں آپ لوگ تو ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں اب وہ زب میری تقریر بھی بھر رہے ہو گانے بھی بھرے ہیں کسی موبائل میں ہیں کیا مطلب ہے راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہے ہو شیطان کو بھی ناراض نہیں جہنم میں گیا تو شیطان کام آئے گا جنت میں گئے تو اللہ کا ابھی اتنے موبائل ہیں ابھی سب کو ضبط کرلوں سب کو یہی پر ضبط کرلوں اور ایک ایک میموری کارڈ میں گھس کے جاؤں فائل مینیجر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں شاید ایک بھی موبائل ایسا نہیں بچے گا جس میں تقریر کے ساتھ ساتھ گانے نہ ہو اور کم سے کم رنڈیوں کی تصویریں نہ ہو رنڈی سمجھتا ہوں کیڑی نہ کیف ہی روئے ہیں ان کی تصویریں نہ ہو کچھ لوگ تو بھال پیپر پہ لگاتے ہیں بہتر کیا مل جائے گا مل کیا جائے گا وہ تجھے مل جائے گی خوب نہ لگا لے کوئی اشوریہ گائے کی تصویر تجھے مل جائے گی وہ تجھے جانتی تک نہیں کیا کر لے گا سوائے چلنے کے تجھے مل کیا جائے گا سوائے چلنے کے تجھے مل کیا جائے گا اگر یہی چیز حالانکہ قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی بھرنا نہیں چاہیے لیکن گانے آنے بھرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کم سے کم اس سے اچھا محسن تو پہنچا سکتے ہیں تیریلی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیا خالق تو اس عورت کو گنتہ کہہ رہے ہو ناپاک کہہ رہے ہو اس عورت کو بچلن کہہ رہے ہو جس نے اتنی سچی توبہ کی ہے اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے ستر گناہگاروں پر ڈال دیا جائے اور ستر جہنمیوں پر اس کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اس مدینے کے ستر کے ستر جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں گے ستر کے ستر جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں گے یہ اسلام ہے چو پیٹ پر پلے والے ناجائز اور حرامی بچے کو بھی مارنے کی اجازت